آپ کو بتائیں پی ٹی آئی نے حکومت کی پیشکش قبول کر کے آج کا احتجاج مواخر کر دیا پی ٹی آئی نے حکومت کی پیشکش قبول کر کے آج کا احتجاج مواخر کر دیا ہے ذرائع کے مطابق احتجاج مواخر کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں اکثریت نے کہا کہ احتجاج کی کال واپس لی جائے احتجاج مواخر کرنے کا فیصلہ شنگائی تعاون تنظیم اجلاس کے تناظر میں وسیطر ملکی مفادمے کیا گیا ہے سرکاری ڈاکٹرز کے ذاتی مالج بھی بانی پی ٹی آئی کے تیبی موائنے کے لیے اڈیالا جیل جائیں گے پی ٹی آئی نے بانی چیئرمین کے تیبی موائنے کے لیے ذاتی مالج کی شرط رکھی تھی آپ کو بتائیں کہ فیصلہ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا ہے تحریک انصاف نے ڈی چاک پر احتجاج کی کال واپس لے لی چیئرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر نے کہا ہے حکومت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے تیبی موائنہ کرانے کی یقین دہانی پر احتجاج مواخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ڈاکٹرز کی ٹیم بانی پی ٹی آئی کا تیبی موائنہ آج کرے گی حکومت کی یقین دہانی پر پی ٹی آئی آج احتجاج نہیں کر رہی بتائیں آپ کو یہاں پر کہا پی ٹی آئی نے حکومت کی پیشکش قبول کرتے ہوئے احتجاج مواخر کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سارے ورکر اور سپورٹر سے مخاطب ہو آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب کی صحت ہم سب کے لیے ایک اولین ترجیح ہے تین اکتوبر کے بعد خان صاحب کے ساتھ نہ کسی وکیل نہ فیملی ممبر اور نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کی ملاقات ہوئی تھی اس کے صحت کے بارے میں ہمیں بہت بڑا تشویش تھا اس لیے پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل کمیٹی نے احتجاج پندرہ اکتوبر کو ڈی چوک پہ ایک کھال دیا تھا اس کے پیش نظر ہم نے ایک درخواست بھی گزاری تھی انٹیریر منسٹر کو اس میں ہم نے درخواست کی تھی کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو یا ڈاکٹر کو یا فیملی ممبر کو ملنے کی اجازت دی جائے تاکہ اس خطشے کو ختم کیا جائے اور ہمارے ورکر اور سپورٹر میں جو تشویش پائی جاتی ہے ان کا اتمنان ہو سکے کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے اسی دوران آپ کو معلوم ہے کہ سی اوک کے کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے اور ہمارے الائنس نے بھی ہم سے درخواست کی تھی کہ آپ اس احتجاج کے کال کو موخر کریں ہمارے فرنڈلی کنٹری بھی پاکستان اور اسلام آباد آ چکے ہیں چونکہ حکومت نے ہمیں انٹیریر منسٹر نے ایک اشورنس دی ہے انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر کی ضرور ملاقات ہوگی خان صاحب سے اس اشورنس کے بنا پہ مجھے جب کہا گیا تو میں نے مشاورت کے لیے ٹائم مانگا اس سفر کو ہم نے پولٹیکل کمیٹی اور ایپیکس کمیٹی پاکستان تحریک انصاب کے درمیان رکھا پاکستان تحریک انصاب کی قیادت اور پولٹیکل کمیٹی نے یونانیمسلی اس بات کو قبول کیا اور اس کے پیش نظر ہم کی احتجاج کو موخر کر دیں